بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و آفیت سے رکھے پیارے دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی نے سکون اپنے ذکر میں اور کلام میں رکھا ہے جس کسی نے بھی اللہ کے کلام سے دل لگایا اور اس کو جس مقصد کے لیے بھی پڑھا اس کو وہ مقصد حاصل ہوا یاد رہے کہ سور فاتحہ کو قرآن پاک کا خلاصہ کہا جاتا ہے اور اللہ تعالی نے اس مختصر صورت میں بڑے فضائل و برکات رکھے ہیں اس صورت میں اللہ تعالی نے بڑی تاثیر رکھی ہے اس صورت کی تاثیر کے حوالے سے ہم آپ کو ایک سچا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو اس صورت کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے یہ سچا واقعہ کہاں کہا ہے اور اس صورت میں کیا جادوی اثرات ہیں اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس پیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامیک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے پیارے دوستو یہ واقعہ امریکہ کا واقعہ ہے واقعے کی جانے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک ٹرم بتاتے ہیں جو کہ امریکہ میں استعمال ہوتی ہے یہ ٹرم ہے آئی ام فیلنگ ہائے یہ ٹرم اس وقت بولی جاتی ہے جب کوئی بہت زیادہ پرسکون محسوس کرتا ہے کسی کا دل جب مطمئن ہوتا ہے تو وہی کہتا ہے آئی ام فیلنگ ہائے دوستو یہ واقعہ ہے ایک پاکستانی شخص کا جس کا نام احمد ہے وہ بیان کرتا ہے کہ میں اپنے کام سے امریکہ گیا اور رہائش کے لئے ایک روم دیکھا جہاں مجھے روم ملا تو خوش قسمتی سے اس روم کے قریب ہی مسجد بھی تھی میں نماز عطا کرنے کے لئے اس مسجد میں جایا کرتا تھا اور ایک شخص جو کہ امریکہ کا ہی رہائشی تھا وہ میرا دوست بن گیا یہ شخص بہت ہی امیر شخص تھا میری دوستی دنوں میں اس سے کافی گہری ہو گئی تھی ہم ساتھ بھی ہوتے تو ازان ہوتے ہی میں اس سے اجازت لے کر نماز کے لئے مسجد چلا چاہتا ایک دن میں نماز عطا کرنے کے لئے مسجد جانے لگا تو میرا دوست کہنے لگا میں نے آپ کو ایک گانا سنانا ہے آپ میرے ساتھ آئیے لیکن میں نے کہا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں مجھے نماز کے لئے جانا ہے اور مجھے گانا سننا پسند بھی نہیں ہے لیکن وہ اسرار کرنے لگا کہ نہیں پہلے تم میرا گانا سنو میں اس کو ٹالنا چاہ رہا تھا لیکن اس کا اسرار ختم ہی نہیں ہو رہا تھا اور آخر وہ کہنے لگا یار میں تمہیں ایسا گانا سنانے جا رہا ہوں جو تم ان مناروں سے سنتے ہو اس کے اس اسرار پر میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا تو وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گیا اور مجھے بیٹھنے کو کہا اور خود اپنے تبلوں کی سامنے بیٹھ گیا مجھے اپنی جماعت کی بھی فکر ہو رہی تھی کہ کہیں میری جماعت نہ چھوٹ جائے مہران تھا کہ میرا دوست مجھے کیا سنانے جا رہا ہے تو اس نے اپنے انداز میں اور اپنے لہجے میں سورہ فاتحہ کو گانا گانے کی طرز پر گانا شروع کیا آغاز میں مجھے سمجھنے میں مشکل ہو رہی تھی لیکن پھر میں سمجھ گیا کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے جب اس نے سورت ختم کی تو کہنے لگا I'm feeling high میں نے پوچھا کہ یہ تم نے کہاں سے سیکھی ہے اور یہ سب کیا ہے تو اس نے بتایا میرے پاس دنیا کی دولت بھی تھی سب کچھ میرے پاس موجود تھا لیکن میں پریشان رہتا تھا مجھے سکون نہیں حاصل تھا میرا دل پریشان رہتا تھا تو اس کا ذکر میں نے اپنے ایک مسلمان دوست سے کیا جو کہ مصر میں رہتا تھا تو اس نے مجھے یہ والا گانا سکھایا کہ یہ گانا گایا کرو جو کہ سور فاتحہ تھی اور اس کو گانا کہہ رہا تھا اور کہنے لگا کہ جب میں یہ گانا گنگن آتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے اور ایسا سکون ملتا ہے کہ میں بے اختیار کہہ اٹھتا ہوں عام فیلنگ ہائے تو دوستو یہ ایک سچا واقعہ سور فاتحہ کی تاثیر کا اور اس سورت کی طاقت کا اور اس کا پڑھنے والا ابھی مسلمان نہیں ہوا غیر مسلم ہے لیکن اس کو پڑھنے سے اس کو تسکین ملتی ہے تو خود ہی سوچ لیں کہ مسلمان جن کو قرآن پاک پر اللہ کی ذات پر یقین ہے ان کو اس سے کس قدر سکون حاصل ہونا چاہیے دوستو ویڈیو کے آغاز میں ہی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ سکون تو اللہ تعالی نے اپنے ذکر میں رکھا ہے اور اپنے کلام میں رکھا ہے اس لیے چاہیے کہ سکون حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے سکون اگر دنیا کی چیزوں میں ہوتا تو وہ لوگ جو کافر ہیں ان کو دنیا کی تمام آسائشیں اور مال و دولت حاصل ہے تو ان کو سکون حاصل ہوتا لیکن وہ سب کچھ موجود ہونے کے باوجود بھی سکون کے لیے ترستے ہیں اس کے برعکس ایک مسلمان جس کے پاس دو وقت کی روٹی بھی مشکل سے میسر ہوتی ہے وہ بھی مطمئن نظر آتا ہے اس کی زندگی میں سکون ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے اور وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے دوستو آخر میں آپ کو مختصراً سورہ فاتحہ کے بارے میں بتاتے چلیں کہ سورہ فاتحہ مکی صورتوں میں سے ہے جو کہ قرآن کریم کی پہلی صورت ہے اور آیات کے اعتبار سے بہت ہی چھوٹی سی ہے مگر اس کی عظمت و فضیلت اور مقام و مرتبہ بہت ہی بڑا ہے اس فضیلت و برکت والی صورت کو سبھی نمازی ہر نماز کی تمام ہی رکعتوں میں پڑھتے ہیں اس صورت کے بار بار پڑھے جانے کی وجہ سے ہی اسے سوال المسانی کا نام دیا گیا ہے یاد رہے کہ قرآن اور سورہ فاتحہ کے درمیان حقیقی تعلق کتاب اور اس کے مقدمے کا سا نہیں بلکہ دعا اور جواب دعا کا سا ہے سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے اور اللہ اس کا جواب ہے قدا کی جانب سے بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میرے رہنمائی کر جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت و رہنمائی جس کی ترخواست انہیں مجھ سے کی تھی اس لئے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے دوستو یاد رہے کہ سورہ فاتحہ کا نام الفاتحہ اس کے مضمون کی مناظبت سے ہے فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی شئے کا افتتاح ہو دوسرے الفاظ میں یوں سمجھئے کہ یہ نام دیباچہ اور آغاز کلام کا ہم معنی ہے اس سے ام القتاب اور ام القرآن بھی کہا جاتا ہے اس سورت کے متعدد نام ہے فاتحہ فاتحہ تلکتاب سورہ کنز کافیہ وافیہ شعفیہ شفا سبعہ مسانی نور رقیہ سورہ الحمد سورہ دعا تعلیم المسلہ سورہ مناجات سورہ تفویز سورہ سوال فاتحہ القرآن اور سورہ سلات دوستو کہتے ہیں کہ اصل میں یہ سورت ایک دعا ہے جو خدا نے ہر انسان کو سکھائی ہے جو اس کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہو کتاب کی ابتداع میں اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے خداوند عالم سے یہ دعا کرو انسان فطرتاً اسی چیز کی دعا کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اسی صورت میں کرتا ہے جب اسے یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوب چیز اس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے پس قرآن کی ابتداع میں اس دعا کی تعلیم دے کر گویا انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو راہ راست یعنی سرات مستقیم کی جستجو کے لئے پڑھے طالب حق کی ذہنیت لے کر پڑھے اور یہ جان لے کہ علم کا سرچشمہ خداوند عالم ہے اسی لئے اس سے رہنمائی کے درخواست کر کے پڑھنے کا آغاز کریں دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر کوئی یہ جان سکے کہ اللہ تعالی نے اپنے کلام میں کیا طاقت رکھی ہے اور سکون کے لئے دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے چاہیے کہ قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق قطع فرمائے آمین پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بھر وقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین